موسیقی یو بی کے سمبھل میں انتر راجوہ وہن چور گروہ کا ساتھ اس گرفتار چوری کی ساتھ موٹر سائیکلوں کی ہوئی برامن جنروں کے کھیتڑی میں دیوتا گاؤں میں ہوئی فائرنگ ایک چھاتر گمبھیر حیل آپسی کہا سنی کی چلتے ہوئی واردہ اور بولند شہر میں انسپیکٹر سبود کمار کا قتل گرفتار پریشانت نٹھ ہے ہتھیارہ اور اب گھبنے مستار سے جنجنو کی ایک کھیتڑی نگر تھانہ علاقے کے دیوتا گاؤں میں کل شام کو ایک یوک پر بولاری گاڑی میں سوارو کر آئے یوکوں نے فائرنگ کر دی حادثہ میں یوک گمبھیر روپ سے گھال ہو چکا ہے خیل یوک کو جنجنو ریفر کر دیا گیا تھانہ دیگاری کرن سنگھ یادہ انہیں بتایا کہ دیوتا نیواز سنجے گرجر اور اجائے اور چیکو کے بیچ پانچ سات دن پہلے کسی بات کو لے کی کہا سنی ہو گئی تھی جس کو لے کر آپس میں کھیچہ دان چل رہی تھی وہیں تھانہ دیگاری کرن سنگھ یادہ انہیں گھڑنا سنگھ پر پہنچ کر جان کری جھٹائی اور آروپیوں کی تلاش میں ٹیم گھٹھت کر دی گھال سنجے گرجر سنگھانہ کی نیجے سکول میں پڑھائی کر رہا ہے سنجے ککشا گیارویں کا چھتر ہے بولند شہر پولیس کو سیانہ ہنسہ معاملے میں ایک بہت بڑی سفلتہ حاصل ہوئی ہے پولیس نے اسپیکٹر سبود کمار کی قاتل پرشانت نٹ کو آخر پکڑ لیا ہے ایجنسیا پرشانت نٹ سے کڑی سرکشہ بیوستہ کے بیچ پوچھتاش کرنے میں جھوٹی ہوئی ہے ستروں کا کہنا ہے کہ پرشانت نٹ نے اپنے جرم کا اقبال بھی کر لیا ہے پولیس پوچھتاش کے بعد کبھی بھی خولاسہ کر سکتی ہے آپ کو بتا دیں کہ تین دسمبر کو گوکشی کی گھٹنا کے بعد سیانہ گاؤں کی چنگ راوٹھی میں ہنسہ بھڑک چکی تھی اس ہنسہ میں سیانہ کو دوالک انسپیکٹر سبود کمار کی گولی لگنے سے موت ہو گئی تھی جبکہ سمیت بھی ہنسہ میں گولی لگنے سے مارا گیا تھا پولیس کو کافی سمیت سے قاتل کی تلاش تھی اہم گواہ اور سبوتوں کے آدھار پر پولیس نے پرشانت نٹ کو آخر پکڑ ہی لیا ہے پولیس فلال پرشانت نٹ سے پوچھتاچ کر رہی ہے سر سیانہ ایسا ہے کہ مکہ آروپی گرفتار کیا گیا ہے سر کیا معاملہ ہے سر دن آنگ تین دسمبر کو سیانہ میں جو انسپیکٹر سبوت کمار سنگ جی کی حتیہ ہوئی تھی اس کے مکہ آروپی پرشانت نٹ کو گرفتار کر لیا گیا ہے ویسٹت پوچھتاچ میں اس نے اس گھٹنا میں سنلپتہ سوکار کی ہے اور یہ بھی سوکار کیا ہے کہ گولی اس نے چلائی تھی جسے انسپیکٹر صاحب کی مرتی ہوئی تھی باقی اس سے لگاتار پوچھتاچ جاری ہے اور پوچھتاچ میں اور بھی فیکٹس سنگیان میں آنے کی سمحانہ ہے اور جو بھی فیکٹس پرکاش میں آنے گے ان کے ادھر پر ہم اگریم دارے بھائی کریں گے ویدائق بننے کے بعد میں چڑھاوہ آئے جے پی چندے لیا کا شہر کے مکھے باجار میں شہر واسیوں کی اور سے اکاون کلوں کی پھولوں کی مالا شاول اور صافہ پہنا کر اور ابھی وادن اور ابھی نندن کیا گیا اس موقع پر شندے لیا نے کہا کہ اس دھرتی بے پلا اور بڑا ہوں اور یہیں سے سب کچھ سکھایا ہے ایسے میں دیائیت تو بنتا ہے کہ کشتر کو وکاس کی اچھ آیام تک لے جائے جائے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اپنے دھان سبا کشتر کی وکاس پر ہی فوکس رکھیں گے اور یہاں کسی اور کی دکھلنداجی برداشت نہیں کریں گے اتر پردیش کے جنپک بلند شہر کے کارکوڑ تھا نکشتر کے گاؤں بھورا میں ٹرانسفورمر میں بھیشن آگ لگنے سے گاؤں میں افرات افری کا ماحول بن گیا ویڈیت لائن کے تار ٹوٹ کا سڑک پر آگیرے جسے کرنٹ سڑک پر بھی اتر آیا کرنٹ کی چھپیٹ میں آ کر گاؤں کی دو لوگوں کی بھی دردناک مرتی ہو گئی دونوں کی موت کے بعد گسہ گرامینوں نے سکندر آباد زیور روڈ پر جام لگا دیا وہیں گرامینوں کا عروب تھا کہ ٹرانسفورمر بجلی کے تاروں کو بدلوانے کی ویدیت بھاگ کے ادھکاریوں سے کئی بار مانگ کی گئی تھی اس بارے میں پرارتھنا پتر بھی دیا گیا تھا لیکن کسی بھی پرکار کی کاروائی نہیں ہوئی گرامین اور جانگم کے بڑے ادھکاریوں کو موقع پر بلانے کی مانگ پر اڑے ہوئے ہیں گرامینوں کا سڑک پر فلحال ہنگامات جاری ہے شاہپور گاؤں کے فوجی اکھلیش تھالور کی پٹائی کے بعد جہپور میں ہوئی موت کے ماملے میں نامزد رپورٹ درس ہونے کے بعد بھی آروپیوں کی گرفتاری نہیں ہونے سے ناراض سینکڑ گرامینوں نے گاڑا کھیڑا اسٹیتر ٹولنا کے پر جھنجنو دیلی نیشنل مارک کو جام کر دیا جس کی کاروائی سینکڑ وہاں گھنٹے پر سے ادھک سمیے تک فسے رہے گرامینوں کی مانگ تھی کہ قریب ایک مہینے ہونے کو ہے لیکن ایک جوان کی ہوئی حتیہ کو پلس دبانے میں لگی ہوئی ہے پریجنو کا یہ بھی آروپ ہے کہ سورجگڑ پلس آروپیوں کی دباؤ میں صحیح جانچ نہیں کر رہی ہے اور پریبادی کے پکش میں بیان بھی نہیں لیا جا رہے جبکہ نامزد ریپورٹ کرانے کے بعد بھی آروپیوں کی گرفتاری تک نہیں ہوئی ہے اس کو لے کر پیڑک پریجنو نے پہلے بھی چڑاوہ سنگھانا روڈ جام کی چیتاؤنی دی تھی لیکن پرشاسن نے اس اور کوئی دھیان نہیں دیا تھا آخر جام کی سوچنا کے بعد بوہانا ڈی وائی ایس پی رام پرکاش نے سہیت بھاری پولیس زابط موقع پر پہنچا اور سمجھائش کی لیکن گرامین اپنی مانگ پر آڑے رہے اس کے بعد بیوائی ایس پی رام پرکاش نے دوبارہ سے ہتیاں کا معاملہ درز کر روچھا دیکاری دوارہ نشپک شجانچ کاشوہ سندیا اور موقع پر ہی پریجنوں کی ریپورٹ لے کر دھرنا سمعبت کروایا آپ کو بتا دیں کہ 503 بٹالین ایس سی لے میتانات 21 ورشیوں فوجی اکیلیش پانڈے بڑے بھائی سندی پر چچیری بہن کی شادی کے لیے چھٹی لے کر گھر آئے تھے اسی دوران دو دسمبر کو کڑھانا گاؤں میں کچھ یوکوں سے ان کا جھگڑا ہو گیا تھا جس میں فوجی کمپیر روپ سے گھائل ہو گئے تھے بعد میں فوجی نے جیپور کے فورٹیز اسپطال میں علاج کے دوران اسی دن دم توڑ دیا تھا اس سمند میں قریب آدھا درزن آروپیوں کے خلاف نامزد ریپورٹ درش کی گئی تھی لیکن ایک کے خلاف بھی کاروائی نہیں ہوئی اب دیکھنا ہوگا کہ اس مام لے کو لے کر پولیس کیا کاروائی کر رہی ہے ویدارتی میتروں اور پنچیت سہائکوں کو نیمیت کرنے کی مانگ کو لے کر راجستان ویدارتی میتر شکشک سنگ اور پنچیت سہائک سنگ نے مکھے منتری کے نام گیا پندیا اسے پورو پنچیت سہائکوں اور ویدارتی میتروں کی بیدھک بھارت وکاس پریشت گادن میں ہوئی بیٹکی ادھیاکشتہ جلہ سنیو جگدین شرما نے کی بیٹک کے بعد سبھی نارے واجی کرتے ہوئے کلیکٹریٹ پیارا پہنچے بکھی منتری کے نام ستھائی سمادھان کی مانگ کو لے کر گیا پندسوا پا گیا بیٹک میں ورن شرما حریرام مینا پردیومن مکیش نر موہن اشوک آدھی موجود رہے بھیلوڑا میں کتھا واجی جیا کشوری دوارا آج سے راجندر مارگ سکول پرانگن منانی بائی رو مائی رو کتھا کا واجن کیا جائے گا 28 دسمبر سے 30 دسمبر تک در میں ایک بجے سے پانچ بجے تک کتھا واجن کا آجن کیا جائے گا جس میں شردھالو کتھا کا آنند اٹھائیں گے بھیلوڑا میں دوسری پار کتھا واجن کا آجن کیا جا رہا ہے پچھلے ورش بھی کنٹیا بابا کے ساند میں ٹیکری کے بالا جی پر آجن کیا گیا تھا اس اوصر پر شردھالو کی بھاری بھیل رہی تھی پنچہ سمیتی لونی کے گرام پنچہ جھاور گاؤں میں گروہ آرکون یایشور کرکٹ پرتیوگیتا کا آجن کیا گیا اس پرتیوگیتا میں مکہ اتیدی لونی کے نو نرواچت ودایک مہندر بشنوی نے بلنے سے گین کو شاٹ مار کر کرکٹ پتیوگیتا کا اوضھ گھاڈن کیا کارکرم کو سمبتیت کرتے ہوئے وشنوی نے کہا کہ اس طرح کی پرتیوگیتا کا آجن کرنے سے آپسی بھائیشارہ پریم بھاو پڑتا ہے اور کھلاڑیوں کا شارعرک اور مانسک وکاس بھی ہوتا ہے اس دوران ڈاکٹر راکیش چوزری سماج سے بھی چانارام پٹیل تیجارام میگوال سہیت انیک گڑھ مانے لوگ بھی اپستت رہے دوران ڈاکٹر کے شو مندر نیوازی بابلال وشنوی کا سن دو ہزار چودہ میں دوران ڈاکٹر کس بے کے مکہ چوراہے پر مدارام دیشانتری سہیت انیل لوگوں نے مل کر دہار دار اتیار سے ہتیا کر دیتی جس میں مدار لال دیشانتری سہیت چار آروپی پورو میں گرفتار ہو چکے تھے اور پانچوہ آروپی چطورا رام کا گروہ آر صبح دھوری مننا سب انسپیکٹر مہیش دھاکا کے نیتتوں میں آخر گار پولیس ٹیم نے گرفتار کیا ہے جو پچھلے پانچ سال سے فرارشل رہا تھا پولیس ادیکشک سنبھل یمنا پرساد کے نیترتوں میں جنپد میں کالون ویواز تھا اپراد اور اپراد نیانترن ہیتوشلائے جارے ابھیان کے تحت گنہ اور کوتوالی پولیس نے بیرپور شاکی کے سامنے بیریور لگا کر واہن چیکنگ کے دوران انتر راج واہن چور کے رو کے سدہ سے سنجھ اور فٹیکا کو گرفتار کیا اس کی نیشان دیں پر چوروں دوارا چوری کی گئی سات موڈ سائیکلیں بھی برابط کی گئی وہیں پکڑے گئے ابھیوک نے بتایا ہے کہ دونوں ماسٹر چاویز سوانوں کے لاک توڑ کر واہن چوری کر لیتے تھے اور چھپا کے رکھ دیتے تھے اور فرجی دستاوے تیار کر کے دھوکھا دھڑی سے دیرے دیرے بیچ دیتے تھے سویرپور میں کرشی فارم سے رمیش راکھے چاہ نے اپنے سبرتکوں کے ساتھ جلوس نکالا اور جلوس میں رمیش راکھے چاہ کا جگہ جگہ سواگت کیا گیا جلوس کے روپ میں نگر پالی کا ہوئے پہنچے جہاں پر نگر پالی کا سوم مشرا نے ان کو گوپ نہیں ہے تاکہ شاپت دلائی سویرپور وارڈ نمبر گیارہ سے چودی بار جیتے رمیش راکھے چاہے آگے بھی دو بار اپاد دیکش پت بے اپنی جیت قائم رکھی ہے مولا مولاالے پر نگر راہے کے ساتھ ش sců اپنی جیتے دوری بننا اکھڑ مکھیالائے پرستیت اوپ ڈاگ گھر پچھلے کچھ سمائے سے ایک کرمچاری کے پرسیشن رہا ہے رابط جانکاری کا نصار ڈاگ گھر میں پانچ کرمچاریوں کی پوسٹ ہیں لیکن چار پوسٹ خالی پڑے ہیں ساتھی پچھلے دو دن سے ڈاگ کی ریجسٹر بھی نہیں ہو پا رہی ہے اروار کو اگرامینوں نے اوپ ڈاگ گھر مکھیالائے پر کام نہ ہونے کی کارن ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے اور زلہ مکھیالائے کے ادھیکاریوں کو فون کیا تو انہوں نے بے کلپک ویوستہ کے روپ میں ایک کرمچاری کو بھیجایا اس کے بعد ریجسٹری کا کاری شروع ہوا اروار کو دن پر اوپ ڈاگ گھر مکھیالائے پر بھاری بھیٹ رہی ساتھی اگرامینوں نے بتایا کہ آگامی دو دنوں میں پرشاہ سندوارہ رکت پتوں کو نہیں بھرا گیا تو اوپ ڈاگ گھر کے آگے دھرنا دیا جائے گا بانکلی گاؤں کے راج کیے وزیالائے میں پرثم دیوازی سماج کرکٹ پرتیوگیتہ کا اوٹ گھارٹن کیا گیا جس میں کل اٹھارہ ٹیموں نے بھاگ لیا پرتیوگیتہ 27 دسمبر کو شروع ہوئی اس میں روجانہ چار میچ کھیلے جائیں گے اس پرتیوگیتہ کا سماپن 35 دسمبر کو ہوگا جہاں پر پہلے دن بانکلی اور نیترہ کے بیچ کھیل کھیلا گیا اس میں بانکلی نے نو وکیٹ لے کر جیت حاصل کی اس او سور پر دیوازی سماج کے بڑے وزرکوں اور مہیلاؤں نے بھی اتصا پورو کرکٹ کا آند لیا سوائی مادو پر میں اس دیتر راج باغ گارڈن رن تھمبا اور ونکشتر میں کل مہیلہ باغ کا شکار بن گئی اپنی مہیلہ ساتھی کے ساتھ مرتکہ نورتی کولی صبح رن تھمبور کے راج باغ شیطر میں لکڑی بیننے کی منشا سے گئی تھی تب ہی لکڑی بینتے بینتے مہیلہ گھنے جنگل میں پرویش کر گئی اور مرتکہ کی ساتھی مہیلہ پیچھے رہ گئی ایسے میں گھنے جنگل میں مہیلہ کا پرویش کرنا اس کے لیے ایک ہاتک سدھ ہو گیا اور موقع پر مومنٹ کرنے والے باغ نے مہیلہ کو اپنا شکار بنا لیا جب دو پیر میں لوٹتے سوائے ساتھی مہیلہ نے اپنی ساتھی مہیلہ مرتکہ کو آواز دی تو کوئی واپسی کا جواب نہیں ملنے سے اس نے موقع پر ساتھی مرتکہ کو تلاش کیا تبھی راج باغ چوکی سے قریب ایک کلومیٹر اندر مہیلہ کے خون کے نشان دیکھ کر ایک ایک گھبرا کر وہ جنگل سے باہر نکل کر شلانے لگی اور آس پاس کے لوگوں کو اکھٹا کر گھٹنا کرم کے بارے میں بتایا اس کے بعد کوتوالی تھانا پولیس موقع پر پہنچی جہاں مہیلہ کے شو کو باغ دوارہ شت وکشت کر دیا گیا اور موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اسے گہن تلاشی کے بعد کوتوالی تھانا پولیس نے شو کو تلاش زلہ آسپتال کے مردہ گھر میں پہنچایا گیا جہاں شو کا پوسٹ موٹم گھر پریجنوں کو سانپ دیا گیا پرتکہ مہیلہ نورتی کولی ہر روز اسی طرح اپنی ساتھی مہیلہوں کے ساتھ جنگل میں لکڑی بیننے جاتی تھی مہیلہ کے عمر قریب ساٹھ ورشتی جو شہر کے برمپوری کولونی میں رہنا بتایا جا رہی تھا اس کوئی ٹائگر نے ایک مہیلہ جو کی لکڑیاں کٹنے گئی تھی اس کے ساسکار کر لیا اس کا تو اس پر اینا جو کی سٹاپ اور کوتوالی کا سٹاپ گیا تھا موکے پہ اور بنی باک کے ادھکاری کرمچاری موکے پہنچے تھے تو لاش کو ڈھونڈا جا کر اس کو پوسٹ مانٹم کرا کے لیے کرانے کے لیے موڈشری شیفٹ کر دیا اور ابھی پوسٹ مانٹم کاروی چل رہی اور اس کے ساتھ اس بلیٹن میں اتنا ہی دیش دنیا کی تاہرین خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے ساتھی میو نیوز ہمیشہ سچ کے ساتھ